السلام علیکم ویورز میں ہوں ستارا نایاب and welcome to my channel Mother's Guide جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس channel میں ہم نے آپ لوگوں کی تمام problems کی solution بیان کرنی ہے recently مجھے کسی female نے ایک مسئلہ بتایا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ابھی تک guide نہیں کیا تو فوراں میں نے اسی کی اوپر ویڈیو بنانے کا decide کر لیا آج کی ویڈیو ان تمام females کے لئے بہت فائدہ مند ہے جن کی یا تو irregular date ہوتی ہے یا جن کی date اوپر ہو کر آتی ہے تو ان لوگوں کو اس ویڈیو سے پتہ جل جائے گا کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی ویڈیو سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے یا ان کی date regular نہیں ہوتی یا اگر آپ pregnancy کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو وہ کیا reasons ہیں جس کی ویڈیو سے period miss ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو غلطی سے pregnancy سمجھ بیٹھتی ہیں تو let's start our video 11 reasons to miss the period یعنی مہواری نہ آنے کی کیارہ وجوہات miss periods کا مطلب یہ ہے اگر آپ کی مہواری 28 دن کے بعد آتی ہے 28 دن نہ آئے اور اوپر چلے جائیں دن تو اس کو کہتے ہیں miss periods اسی طرح اگر آپ کے periods 28 کے جگہ 35 دن کے بعد ہوتے ہیں تو اس سے اوپر 8-10 دن چلے جائیں تو اس کو بھی miss period کہتے ہیں اس کی جو پہلی reason ہے وہ ہے excessive weight gain اکثر females کا وزن بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا metabolism اور سارے جسم کا نظام الٹا پلٹا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کا hormonal balance بھی change ہو جاتا ہے جس سے ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے eating disorders میں مختلف قسم کے disorders شامل ہیں جس میں anorexia یا bulimia وغیرہ شامل ہیں اگر ایسی صورت ہو تو عام طور پر female کی جو masturbation cycle ہے وہ disturb ہو جاتی ہے اور دن اوپر چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی female بہت زیادہ gym کرتی ہے یا exercise start کی ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ مقدار میں کر رہی ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ exercise کرتی ہیں تو body energy کو retain کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا metabolism slow ہو جاتا ہے اور metabolism slow ہو جانے کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو دن ہیں اوپر ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بہت اہم reason ہے emotional stress اگر آپ emotional stress میں ہیں یا آپ کو کوئی sudden صدمہ لگا ہے تو اس کی وجہ سے فوری طور پر آپ کی body میں hormonal changes آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی body اس طرح perform نہیں کرتی جس طرح وہ normal routine میں کرتی ہے اور اس طرح آپ کی جو maturation ہے وہ پورے time پر نہیں آتی اور دن اوپر ہو جاتے ہیں illness یا sickness اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ دیر لیٹی رہی ہیں یا آپ کو طبیعت خراب کی وجہ سے لیٹے رہنا پڑا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا جو body کا system ہے وہ disturb ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ اپنی normal routine میں چلنا پھر نہ start کرتی ہیں تو آپ کے جو manises ہیں normal routine میں آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسی بیماری ہوئی تھی تو اگر آپ کے دن اوپر ہوئے ہیں تو یہ اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے پھر آ جاتا ہے travel اگر آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران بھی آپ کے اندر کچھ physical changes ہو جاتے ہیں جس سے کئی females کے جو manises ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں یا periods miss ہو جاتے ہیں یہ ایک common reason ہے جو female میں پایا جاتا ہے اب ہے اشتہار time اشتہار time میں ہم آپ کو بتائیں گے Chinese herbal glow کے بارے میں جو آپ لوگوں کے لیے ہی ڈیسائن کی گئی ہے اس کے پاس آ جاتی ہے medicines یعنی کہ کوئی ایسی دوائیاں جیسے کہ birth control کی دوائیاں یا anti-depression type دوائیاں آپ نے کھائی ہو تو اس کی ورس سے آپ کی manises time پر نہیں آتے اور وہ delay ہو جاتے ہیں یا irregular ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئیں کچھ مہینے پھر hormonal problem جو ایک common problem ہے اس سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو periods ہیں وہ disturb ہو جاتے ہیں اور hormonal change جو ہے زیادہ تر illegal drugs کی وجہ سے ہوتا ہے illegal drugs وہ ہوتی ہیں جو ban ہوتی ہیں یا جو نشے کی صورت میں use کی جاتی ہیں تو یہ ورحی اگر آپ عدویات لیتی ہیں تو اس سے آپ کے hormones کی problem ہو جاتی ہے جس سے آپ کا یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے PCOS یعنی polycystic ovary syndrome اکثر اورتوں میں pelvic organs کی problem ہو جاتی ہیں یا overweight کی ورس سے بھی یہ problem ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو PCOS کا مسئلہ ہے تو آپ کے دن اکثر اوپر ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو pregnancy سمجھنے لگ جاتی ہیں لیکن basic reason اس کا ovary کے اندر cyst کا ہونا ہوتا ہے پھر اگر آپ breast feeding کرتی ہیں تو prolactin نام کا ایک hormone جو دودھ produce کرتا ہے وہ آپ کی maturation cycle کو stop کر دیتا ہے یا اگر آتی بھی ہے آپ کی date تو بہت تھوڑی پھر آجاتی ہے ectopic pregnancy اگر آپ جو egg fertilize ہو گیا ہو لیکن وہ uterus کے ساتھ جڑنے کی بجائے کسی اور جگہ پہ جا کر implant ہو گیا ہو تو آپ کو sudden abdominal pain ہو سکتی ہے یا abnormal bleeding ہو سکتی ہے یا کمر اور pelvic region میں بہت زیادی pain ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو تو یہ نشانیا ہوتی ہیں ectopic pregnancy کی آپ کو اس کے لئے فورا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کا period miss ہو گیا ہو لیکن آپ کو ہلکی پھلکی brownish یا light bleeding ہو رہی ہو تو اس کے بھی ریزن ز ہوتے ہیں اس میں بھی weight gain pelvic conditions birth control tablets یا stress جامل ہوتا ہے اور ایک reason implantation bleeding بھی ہوتا ہے اگر آپ کے دن اوپر ہو گئے ہو اور آپ کو spotting ہو رہی ہو تو یہ implantation بھی ہو سکتی ہے اس لئے آپ اپنے آپ کو pregnant بھی consider کر سکتی ہیں اگر آپ کی period اب ہو گئے ہو اور pregnancy negative آری ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو اگر تو معلوم ہو کیا ہے کہ آپ کو جنرل illness کی وجہ سے یا stress کی وجہ سے منسز نہیں آئے تو آپ اس کو simply wait کیجئے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور آنے لگ جائیں لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا یا آپ کو ایسا کچھ ہوا نہیں اور پھر بھی آپ کی دن اوپر ہو گئے ہیں اگر آپ کی date 35 دنوں کے بعد آتی ہے اور آپ کو 3 مہینے ہو گئے ہیں date نہ آئے ہوئے تو پھر آپ کو foreign ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی menses exact 28 days کے بعد ہوتے ہیں تو آپ کو 3 مہینے بھی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو foreign ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے امید ہے کہ تمام possible reasons کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ان وجوہات کی ورس عورتوں کے period miss ہو جاتے ہیں یا دن اوپر جڑ جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہوگا تو آپ کو اس ویڈیو سے یقینا فائدہ ہو رہا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور ان females شیئر کیجئے جن کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم بہت اچھی ویڈیو آپ کے لیے لانے والے ہیں جو آپ کے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہیں اس کے ساتھ بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھ اللہ حافظ